اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں جی میتھ ہے جی نائنٹ کلاس کی اس کا چپٹر نمبر ٹویل سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے تھیورمز جو کہ ہم کر رہے تھے تو آج ہم اس کا تھیورم نمبر تھری جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل جی چلتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کی طرف تو سٹیٹمنٹ کو تھوڑا غور سے دیکھئے گا تو سٹیٹمنٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے the right by sector of a right by sector of the sides of triangles are concurrent it means that کہ جو ایک triangle ہے میرے پاس ان کے ہم نے right by sectors لینے ہیں ہر سائٹ کے یہ میرے پاس ایک triangle ہوگی ایک right by sector ہوگا اس کا بھی اس کا بھی تو یہ تمام سائٹ کے جو right by sector ہوں گے وہ ایک پوائنٹ پہ ملیں گے اور concurrent یعنی ایک پوائنٹ پہ ہوں گے جی ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے تو ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے تو ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے right by sector لینے ہیں تمام سائٹ کے triangles کے تو میں نے ایک shape بنا لی ہے تو آپ نے construction میں بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے چلتے ہیں اب جو ہمارے پاس given میں کیا ہے prove ہم نے کیا کرنا ہے اور construction میں کیا ہے تو جی دیکھئے گا ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی given given میں ہمارے پاس ہے triangle جو کہ ہم نے اس کی ڈائیگرام دیکھ چکی ہیں اس کے بعد prove ہم نے کیا کرنا ہے the right by sector of a b یعنی a b کا جو by sector ہوگا یہ جو ہم اس کو right by sector کریں گے b c b c کا جو right by sector ہوگا اور c a کا جو ہم right by sector لیں گے جو ہم اس کو بالکل right by sector کی definition ہم پڑ چکے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو equidistant ہوگا both hands پہ تو ان سب کے تینوں sides کے جو ہم right by sector لیں تو وہ concurrent ہوں گے ٹھیک ہے جی تو construction میں ہم نے کیا کیا ہے draw the right by sector of a b ہم نے جو side a b ہے میرے پاس اس پہ ہم نے کیا کیا ہے اس کا right by sector لیا ہے second میں اس نے کہا ہے کہ b c oh sorry draw the right by sector of a b and b c تو a b پہ ہم نے right by sector لیا اور b c پہ right by sector لیا ہے ٹھیک ہے آگے اس نے کہا ہے کہ which meets each other at a point o جو کہ ایک دوسرے کو ملا رہے ہیں point o پہ and then ہم نے کیا کرنا ہے o کو ملا دینا ہے a کے ساتھ b کے ساتھ and c کے ساتھ اور اس کی ڈائیگرام یہ بن رہی ہے آپ نے basic یہ ڈائیگرام ہی بنانی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو تھوڑا سا guide کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے تو یہی ڈائیگرام آپ اس کو پہلی باری بنائیں گے تو let's start چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے prove ہم نے یہ کرنا ہے given میں ہمارے پاس تھا triangle جو کہ ہم نے پہلے ہمارے پاس بن چکی ہے جو ہم نے بنا چکے ہیں تو آگے start ہم کرتے ہیں جناب ہمارے پاس یہ ہے دیکھئے گا کہ ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ a b کا b c کا اور c a کا جو right by sector ہے وہ point o یعنی وہ concurrent ہوگی آگے construction میں ہم نے کیا کیا ہے draw the right by sector of a b b c یہ right by sector ہم نے لے لی ہیں اور پھر ان کو کیا کرنا ہے which meet at a point o وہ بے ملتے ہیں and then join ہم نے کیا کیا جی وہ کو a کے ساتھ b کے ساتھ اور c کے ساتھ ملا دیا let's start the proof تو proof میں سب سے پہلے میرے پاس کیا ہے جی proof میں statements ہیں اور reasons ہیں first time نے statement یہ لکھی ہے کہ a جو ہے وہ o b کے ساتھ concurrent ہے what why because ہم نے جو first theorem کیا تھا اس میں یہی ہم نے کیا تھا کہ جو کوئی بھی point ہے جو right by sector پہ ہے وہ equal distant ہوگا from its end point یہ میرے پاس statement لکھو یہ already یہ first theorem کی statement آپ نے دیکھی ابھی تو یہ کیا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں it means that کہ اگر آپ تھوڑا سا کیا کر لیں first theorem کو تھوڑا سا یاد کر لیں جس میں ہم نے p a اور p b کو proof کیا تھا تو وہ کچھ اس طرح کی ڈائیگرام تھی یہ ڈائیگرام بول جائیں یہ تھا تو اس میں یہ تھا یہ p تھا یہ a تھا یہ b تھا تو p a جو تھا وہ p b کے ایکول تھا یعنی congruent تھا it means that کہ ہم کیا کہ سکتے ہیں o a جو ہے o a جو ہے وہ o b کے ساتھ کیا ہوں گے جی congruent ہوں گے because اس کے reason کیا ہے each point on the right way sector of segment is equidistant from its end point ٹھیک ہے اس کے end point سے equidistant ہوگا بھوت side پہ تو next step میں ہم نے کیا ہے کہ o b جو ہے وہ o c کے اسی طرح اس کا ہم نے right way sector جب لیا it means that o b جو ہے وہ o c k congruent ہوگی add in one جیسے ہماری statement one میں ہم نے لکھی ویسے ہی ہم کریں گے second میں اس نے کہا کہ o a جو ہے وہ c k congruent ہے from one and two one and two کے مطابق because دیکھیں جنب کہ o a جو ہے o c k b congruent ہوگی ٹھیک ہے جی اگر o a o b k congruent ہے اسی طرح o b joh c k congruent ہے then o c joh o a k b congruent ہوگی ٹھیک ہے from one and two then ہم نے لکھا ہے point o is the right by sector of c a اگر point o joh c a ka right by c a ka یعنی یہ میرے پاس c a is right by sector o then o is a equidistance from a to c it means that o joh hai ye a or c se equidistance ho ga okay but the point o is the right by sector of a b and b c leken the point o joh 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 right by sector hai a b ka یہ point o joh hai right by sector hai a b ka and b c ka ya mne construct kiye the right by sector nikale then hence lost pe am nai lkna hai k the right by sector of three sides of triangles are concurrent at o yarni is right by sector link b c ka a b ka right by sector b c ka link c a ka link to voh concurrent hongi yarni ek point se gujrengi that's the aapka third theorem so i hope so ke aap ko question hooga to comment section se pooch chayega and thanks for watching subscribe my channel thank you